مارننگ متفرہ پولیو سے حفاظت کی ویکسین ضرور پلوائیں کیونکہ پولیو ایک بہت تکلیف دے بیماری ہے جس میں بچہ معذوری کا بھی اور محرومی کا بھی شکار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب بچوں کو اس سے بچائے پوری دنیا میں پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے لیکن پاکستان میں ابھی تک پولیو کا وائرس موجود ہے جس کی ویرس سے تواتر کے ساتھ ہر قومی مہم میں بچوں کو جو کہ پانچ سال کی عمر سے کم ہو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلوانا ضروری ہے سو اب جبکہ دو دن گزر چکے ہیں اس کیمپین کو شروع ہوئے ہوئے تو ہم ہر روز آپ کو یاد دلاتے رہیں گے چودہ جنوری تک یہ وقت ہے آپ کے پاس لیکن کل کا انتظار نہ کیجئے گا اسی طرح سے پھر بازوکار ڈیلے ہو جاتا ہے اور نئی وقت نکال پاتے کہ کل کر لیں گے کل کر لیں گے جیسے ہی پولیو سے بچاؤ کی پولیو حفاظتی ویکسین کے کترے پلوانی والی ٹیم آپ کے علاقے میں آئے کوشش کریں اپنے بچوں کو فوراں پولیو سے بچاؤ کے کترے جو ہیں وہ پلوانے اور آج ہم آپ کو ملوارے ہیں آپ کے بہت فیوریٹ رمضان جانی سے جن کا تعلق بہاول نگر چشتیاں سے ہے آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اچھا رمضان تھوڑی سی اپنی کہانی ہمیں سنائیں کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ ایک دن آپ نے بیٹھے ہوئے کمپوز کر لیا اور گا لیا اور پھر ڈال دیا اور یہ سوشل میڈیا ہیٹ ہو گیا لیکن بڑے میرے حیرت ہوتی ہے گاتے دیکھ کے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا تعلق کسی گاہنے والی فیملی سے نہیں ہے بلکل ایسی باقی ہے کہ شوق اس کام سے عشق کیا ہے یہ عشق ایسے ہوا تھا فیملی کا تعلق چشتیاں سے بیسیکلی یہ ہے کہ سر جو ہے وہ اللہ کی عطا ہے تو یہ سر ہے نا یہ قدرت کی طرف سے انعائیت ہوتا ہے لیکن چیزیں نکارنی پڑتی محنت کرنی پڑتی ابو میرے سریلے تھے دادہ ابو سریلے تھے لیکن وہ سریلے کی ہاتھ تک تھے پروفیشنل پروپر طریقے سے نہیں کرتے تھے جس شوق تھا تو مطلب میں فرش ہو جو فیملی میں میں نے آرمونیم سیکھا اچھا وہ بہت زیادہ شوق تھا اور میں نے پھر یہ ہے کہ ابو سے کہا کہ میں نے سیکھنا ہے تو انہوں نے کہا یار مشکل کہاں میں اس کو اگر کرنا ہے تو پھر پروپر ہی سیکھو پھر دادہ ابو انہوں نے بھی اجازت دی تو پھر میں نے جو میرے بنیادی اس ساتھ بابا اختر ان کے پاس میں کوئی سال جاتا رہا ان سے میں نے بابا اختر جائے یہ بھی آپ کے علاقے کی ہیں محاول نگر میں ہماری یہ ساتھ ہی ہماری بستی کے ساتھ ہی گہویں مہارشی اچھا تو اس وہاں کے ہیں تو ان کے پاس میں جاتا رہا کچھ عرصہ انہوں نے دعا دی مربانی کی پھر جو ہے میں نے کلاسیکل مسیقی جو ہے وہ اپنے اشتاد عشت فتح علی خان سب سے سیکھی وہ پٹی آلہ گھرانے سے وہ گائک تھی ٹھیک ہے ابھی کچھ تین منت پہلے ان کی ڈیت ہوئی مالک ان کے درجات بلند فرمایا تو ان کی خدمت کی تو ان سے دعائیں لی ماں باپ کی دعائیں تو لگے ہوئے ہیں آیسا آیسا جوانا لیکن آپ کی جو فیملی ہے ان کا تعلق زراعت سے کھیتی بڑی پیشہ ہے جو میری وہ آرائی فیملی سے میں بلانگ کرتے ہیں آرائی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اکساری لوگ کہتے ہیں کہ آپ لگتے رہی آرائی ایسے لگتے جسے کسی گالے والے اکرالے سے اچھا آپ کا مینونیزم بھی ویسا ہے نا یہ جو ادب اداب باڈی لینگویج تھوڑا بولنے کا طریقہ یہ آرائیوں میں بھی کم ہوتا ہے بس یہ ہے کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ والدین کی تربیت استادو کی بربانی انہوں نے یہی سکھایا آپ دیکھیں کہ کوئی بھی فیلڈ ہے اس میں عدب سب سے پہلے ہی ہے عدب ہوگا تو ساری چیزیں ہو جائیں گے جب انسان عدب کے ساتھ کسی چیز کو اپنی نیک نیت کے ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ مالک عطا فروا دیتا ہے بلکل تو وہ مالک کی بڑی مربانی ہے اچھا تو جب آپ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں نے یہ سیکھنا ہے اور میں نے گانا ہے تو کیا سوچ تھی کہ کیوں سیکھنا ہے اور کیوں گانا ہے بس ہی شوق بہت زیادہ جب میں کسی بڑے خان صاحبوں کو سنتا تھا تو میرے یہ کفیوت ہو جاتی تھی کہ میں رونے لگ جاتا تھا استاد اسلامتا لی خان صاحب کو استاد نسفتہ لی خان صاحب میرے دادا استاد استاد فتہ لی خان صاحب اور ان سب لوگوں کو استاد بڑے غلام ایسے لوگوں کو جب میں سنتا تھا تو مجھے شیروع سے شوق بہت زیادہ کفیت ہو جاتی تھی مطلب دل میں یہی خواہش رہتی تھی کہ میں اچھا کہوں یہ بہت بڑے بڑے نام لے رہے ہو کوئی تھوڑے چھوٹے چھوٹے سنگرز کو بھی سنا کسی فینی کو سنا آپ دیکھیں گے نا سب بچے ہیں سب اپنے اپنے حصے کی میند کر رہے ہیں کوئی شک تو اس دور میں جو بندہ نام کم آ رہا ہے جس نے نام کم آیا یا کوئی میند کر رہا ہے وہ سب بچے ہیں بلا شبہ میں تو اس بات کی بہت بڑی ماننے والی کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ مقبولیت دیتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ نے اسے قبول کیا کیونکہ یہ ایک درجہ رتبہ اللہ کی انائت ہے جس کو چاہے دے دے اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہوتا بڑے بڑے جن بزرگوں کا میں نے نام لیا ہے میرے استاج جی استاد عشد فضل خان صاحب وہ گوئیے تھے تو ایسے لوگ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے موسیقی میں اگر دیکھا جائے تو سنا جائے تو ان کو سن سن کے استاج جی کہتے بیٹا گانا جائے وہ سننے سے آتا ہے کلاسیکل موسیقی وہ خاص کر سننے سے آتی تو یہ چیزیں انسان جب سنتا ہے تو وہ مائنڈ میں وہی چیزیں بیٹھ جاتی ہیں آپ کو ایک ارادہ ہے اسے بار بار سنیں ایک تان ہے جسے ہم بار بار سنیں گے تو وہی انسان کے اندر جب تک آپ کے مائنڈ میں وہ جذب نہیں ہوگی تب تک آپ کا رچ نہیں جاتی جب تک رچ بس نہیں جاتی وہ آپ کے اندر جب وہ دماغ سوچے گا تو وہی پھر انسان کو ششکر کر کے وہ چیزیں تو وہ بس ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اچھا تو یہ مشکل ہوئی یہ سارے سفر میں کہ آسانی ہے آسانی سے ابو نے بھی جازد دے دی دادہ بھی دے دی استاد بھی مل گئے نہیں لیکن جب میری بیسے برادری کے لوگ تھے انہوں نے بڑی مشکل پیدا کی دی ہے نا تو کیا کیا کہتے تھے برادری کے لوگ اجزرہ بوجھے بہت براوالا کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کون سا کام سارٹ کر لیا یہ وہ کام ہے وہ فلان کام ہے آپ لوگ بتا نہیں ہم اچھے خاصے خاندان کے لوگ ہیں تو آپ لوگ کس کام کو لے کے چل پڑے تو یہ ہے کہ مشکل بڑی ہوئی 5 سے 6 سال 5 سے 6 سال مجھے 9-10 سال ہو گئے میوزک کی فیلز میں تو 5 سے 6 سال تو بہت مشکل ہوئی یہ کہ میرا چھوٹا بھائی ہے خیزر کہا ہے یہ چھوٹا بھائی ہے خیزر کیا حال ہے اچھا اس کو بھی آپ نے اپنے ساتھ اس کام پہ لگا لیا یہ آپ کا اصل بھائی ہے اچھا شیرو سے ہم کٹھے ہی تو 10 سال ہوگے کٹھے ہی تو اب تو ایسے سمجھیں میرا بھائی ہے نہیں اچھا اب ایسے سمجھیں کہ بھائی ہے اچھا شیرو سے کٹھے ہم تو ابو پہلے تو جب میں تمام ہی چھوٹا تھا دادہ ابو انہیں بھی بڑا بڑا شوق وہ بھی مجھے لے کے جاتے ہوتا تھے کہ یار وہ فلام بندے کو سنے وہ ٹھیک تو والد صاحب انہوں نے میں اور بھائی خیزر کے اوپر بڑی بہنت کی ہمیں مطلب ہمیں ان جگہوں پہ لے گئے بائک پہ ہم جاتے تھے سوفر کرتے تھے بہت بہت زیادہ تو وہ چاہتے تھے کہ مارے بچے سیکھیں بہاول نگر بہت ہی ایک مطلب آپ تو بہتر ہے لیکن پس ماندہ علاقہ تو بہت سہولیات مانی اور پھر اس میں بھی آگے چشتیاں چشتیاں سے بھی ایک گاؤں ہیں بستی کلندر شاہ چشتیاں سے بھی آگے گاؤں ہیں بستی کلندر شاہ تو اس گاؤں کے اندر سے یہ مقبولیت ملنا کہ پورے ملک میں پہشانا چاہے اللہ کی ذات کی بھروانی ہے اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے تو وہ مالک اب اتنا کرم ہے کہ وہاں اس ایریے میں رہ کے نام پیدا کرنا یا کوشش کرنا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ کو لگتا ہے سوشل میڈیا نہ ہوتا تو یہ ممکن تھا آپ کہیں کسی ریڈیو سٹیشن تک یا کسی ٹیلیویزن سٹیشن تک رسائی ہو جاتی ہے یعنی اب دیکھیں کہ سوشل میڈیا تو اب آیا لیکن اس کا میرے لئے خاص کر بہت زیادہ فیدہ ہے لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے پہلے بزرگوں نے نام کمایا انہوں نے محنت کر جو بندہ محنت کرتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں مالک ہے تو مالک کی مرضی لیکن جو ہے نا اچھی محنت کر کے انسان جہاں بھی پیٹ جانا وہ نظر ضرور آتی ہے آج سے پہلے اگر جہاں پہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو بزرگوں نے ریڈیو ٹی وی اسی طرح سے چیزیں جو ہے نا کے سڑ کا دور تھا لیکن یہ ہے کہ اب تو بہت ساری سہولیات ہے سوشل میڈیا نے بڑا فائدہ دیا ہمیں بہت زیادہ ٹھیک ہے کہ شاید اب تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ پہچان لیتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں تو یہ ان سب کی مربانی ہے یہ کیسا لگتا ہے پہچانی جانا اور اب تو بہت خوشی ہوتی ہے اور یہ فیل ہوتا ہے کہ انسان انسان کو اس دنیا میں رہ کے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے تو جب بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جو پیار کرنے والے ہو تو بڑا دل کرتا ہے کہ انسان کچھ نیا کیا جائے کچھ اچھا کیا جائے مزید میند کی جائے کہ لوگ اتنا اچھا سپونس دے رہے ہیں تو کیا نیا کر رہے ہیں پھر وہ بھی ہے کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں گے ضرور انشاءاللہ ابھی کچھ پروجیکٹ چل رہے ہیں ورک کر رہے ہیں ابھی اردو سنگ بھی ہیں کہ پنجابی بھی اسی طرح سے رہے کے چل رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک آپ نے میرے بتایا تھا ایک کہ آپ کر رہے ہو تیر نال محبت قادی تیر نال محبتہ قادی ہے تیر نال محبتہ قادی ہے ٹھیک ہے تو یہ پنجابی ہمارے چشتیاں کی شاعر ہیں سعاد اللہ شاہ صاحب ابھی تو خیل لاہور ہوتے ہیں بڑا نام ہے شاعری ان کی پنجابی میں نے پچھلے دنوں کمپوس کی اچھا کمپوس خود ہی کرتے ہیں ہاں نہیں اور خود ہی کمپوس کرتے ہیں اور خود ہی گاتے ہیں ہاں نہیں بس یہ کوشش کرتے ہیں چلے تو جی بسم اللہ تو یہ موسیقی 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 سلوپ دیسے موسیقی 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 موسیقی